دیکھئے اس گھٹنا کو تو سارے دیس نے دیکھا ہے میڈیا تو ایسے ہی لگائے ہوئے تھا جب مارے گئے تو جیسے ہم مائک لگائے ہوئے ہمارے ایسے ہی میڈیا لگائے ہوئے تھے اس میں دو تین بندوں پر لوگوں کو بیچار کرنا ہوگا اگر دیس میں لوگ تند کو جندہ رکھنا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو علاوات میں پہلے گھٹنا ہوئی تھی وہ دوخت گھٹنا تھی اس وقت مکہ منتری نے یہ کہا تھا کہ ہم مٹی میں ملا دیں گے یہ تھا وہ ایک طریقے سے آدیش تھا مکہ منتری کا اور کچھ مکہ منتری کے جو بہت نکٹ کے عدیقاری ہیں جو سم معافیوں کے ساتھ بیعا پار کر رہے ہیں اور ٹھیکے داری کر رہے ہیں انہی کے ہاتھ میں یہ سب کرنا ہے یہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا عطیق احمد نے سپریم کورٹ میں یاد چکا کیا آپ کو یاد ہوگا کہ پولیس کی عبرکشہ میں ان کی ہتھیا کی جا سکتی ہے اس لیے میری سرکشہ کا انتظام کیا جائے لیکن سپریم کورٹ نے کوئی رہت دی نہیں ہی تھی تو مکہ منتری کا یہ حکم کی مٹی میں ملا دیں گے یہ فرمان تھا سپریم کورٹ سے یہ کہنے کے بعد بھی کہ پولیس رکشہ میں ان کی ہتھیا ہو سکتی کوئی رہت نہیں ملی تو پھر لوگ سمجھ گئے کہ چاہے جا مار دیجئے کچھ ہونے والا ہے ہی نہیں جو مارنے والے ہیں ان کا کچھ بگڑنے والا نہیں اور اس لیے تیسری بات یہ کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی ویکتی کچہری پہ پیس ہونے کو آیا ہو اس کو رات کے دس بجے میڈیکل چیک اپ کے لیے لے جائے جائے اور اتنی سنسٹیم معاملہ تھا کہ سیکلوں کو جس دن عطیق احمد کو لائے گیا اور ان کے بھائی کو لائے گیا بریلی سے انہیں لائے گیا ساورمتی سے تو ہزاروں پولیس کی ڈیوٹی بھی لگے ہوئی تھے اس بیقت کو ان دونوں بیقتیوں کو ہتھکڑی لگی ہوئی تھے ہتھکڑی کی ڈور کس کے ہاتھ میں تھی پولیس کے تھی کئیاں بھاگ بھی نہیں سکتے کئی ہاتھ نہیں ہلا سکتے تو سیدھے یہ ایک cold blooded border ہے سنجیوتی طریقے سے ہتھیا کی گئی ہے اور جب بھی اور آج بھی اگر جانچ کرنے والی ایجنسی صحیح ہوگی تو بڑے بڑے لوگ اسے بھج جائیں گے یہ لوگ تنت کے خاتمے کی طرف جانے والا راستہ ہے کیونکہ کیول راجسائی میں ایسا ہوتا تھا کہ راجہ جو حکم کرے وہی کانون وہی نیائے پالکہ وہی کاری پالکہ وہی بیدھائے کار وہی کانون وہی آدیس وہی ساری چیزیں کے آدھی بات ہیں اسی طرف جا رہا ہے دیس تو اگر ڈیموکریسی کو لوگوں کو بچانا ہوگا یہ تو میں سچ کہوں میڈیا ٹرائل کی بجے سے ہی مارا گیا تھی جتنے کیس بتا رہے ہیں ابھی یہ کیس میں سجا ہوئی ہے کسی کیس میں عطیق احمد دو صد نہیں ہوگا کسی کیس میں ایک میں بھی روز فرجی سیکنڈ مقت میں لوگوں کے خلاف لکھائے جاتے ہیں لکھائے جاتے ہیں نہیں لکھائے جاتے ہیں لکھائے جاتے ہیں لکھائے جاتے ہیں سماجبادی پارٹیس نے نردلی چنا جیتا تھا ریکوارڈ تین وال لگاتا جیتا تھا نمازی کیانوے ترانوے پہ اس کے بعد سماجبادی پارٹیس جیتے سماجبادی پارٹیس لوگ سبا جب لوگ سبا میں وہ جیت کے آئے تھا اتیک ہے ہمارے بھی تب میں لوگ سوا کا سدست تھا سنتیس ہمارے ایم پی تھے میں سماجبادی سنسید دل کا نیتہ تھا چار سال وہ ہمارے ساتھ ایم پی رہے تو ہے لیکن میڈیاں نے گینگسٹر اور پھلانہ یہ سب بنا دیا تو کبھی کبھی کچھ گھٹنائے ہو جاتی بڑے بڑے لوگوں سے یہاں ایسے ایسے بڑے بڑے پدھوں پر لوگ بیٹھے ہوئے جو بمپ پھینک کے دددس پندے پندے لوگوں کو مربادی آپ سب جانتے تو کوئی نہیں کہتا گینگسٹر کر چلو ٹھیک ہے اتیک کے ڈیفنس میں میں کچھ نہیں کہہ رہا لیکن کسی بھی وقت کو بھارت کا سنبیدھان اور قانون پکڑ کے مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے ابھی تو اتیک کے دو لڑکے بند ہو رہا ہے جیل میں اور دو پولیس کسی جس میں رکھ دی جاتے ہیں اناتھال ہے جیسے اس میں اس میں رکھ دیئے سرکچہ کی دستے کہہ رہے ہیں دو پڑھنے والے لڑکے ہیں ناوالے لڑکے ہیں دونوں کو بھارک دیا ہے دو جیل میں چار بچے پانچ بچے تھے ایک مار دیا گیا ہے تو الحواد کے لوگوں کا جو کہنا ہے ہم سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں چرچہ یہ الحواد میں چرچہ یہ ہے کہ ان لڑکوں کو بھی کسی کسی بہانے مار دیا جائے موسیقی موسیقی موسیقی